اردو خبریں دیکھ رہے ہیں اب ثبوت دیں کہ میں نے کس چیز پر سودا کیا بغیر ثبوت مجھ پر ملاقات کا الزام لگا رہے ہیں پہلے ثبوت تو پیش کریں بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ہم عدالت میں کھڑے ہیں اب بتائیں ثبوت ہیں تو بتائیں وہ کیا ہیں جو سودا کر رہا ہوں ثبوت ہیں تو یہ بھی بتائیں ملاقات میں پاکستان اور جمہوریت کی بات کر رہا تھا نہیں الیکشن نتائج کے حوالے سے چیئرمن پی پی نے کہا کہ الیکشن میں عوام کسی ایک کو اختیار نہیں دے رہے ہیں حکومت کرنی ہے تو باقی جماعتوں کے ساتھ ملنا پڑے گا نون لیگ کو عوام نے منڈیٹ دیا تو ان کو بھی باقی جماعتوں سے ملنا پڑے گا ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر میں سنگل لارجسٹ پارٹی ہوتا تو کہہ سکتا تھا یہ میرا منڈیٹ ہے عوام نے کسی ایک جماعت کو اکثریت نہیں دی کہ اکیل حکومت بنائے عوام پیغام دے رہے ہیں کہ یہ مرک کوئی ایک جماعت نہیں چلا سکتی بلاول بھٹو نے کہا کہ عوام پی ٹی آئی اور نون لیگ کو کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت کرنی ہے تو دوسروں کو ساتھ ملائیں عوام نے ایسا فیصلہ دیا ہے جس پر تمام سٹیک ہولڈر کو مل بیٹھ کر فیصلہ کرنا پڑے گا موجودہ صورتحال پر چیئرمن پی پی کا کہنا تھا کہ اس وقت واحد طریقہ ڈائیلاگ اور تعاون ہے پی ٹی آئی جب بات نہیں کرے گی تو وہ حکومت نہیں بنا سکتی سی سی میں فیصلہ کیا جو ہمارے پاس آئیں ہیں ان سے بات کرتے ہیں انہوں نے واضح کہا کہ نون لیگ کو ووٹ دینا ہے تو اپنی شرائط پر ہی ووٹ دوں گا مجھے اور پیپلز پارٹی کو کوئی جلدی نہیں ہم اپنے موقف پر قائم ہے کوئی اور اپنا مف تبدیل کرے تو پروگرس ہو سکتا ہے اور اگر کوئی اور اپنا موقف تبدیل نہیں کرتا تو پاکستان کے لیے نقصان دے ہوگا بلاول بھٹو کا مزید کہنا تھا کہ ڈائیلاگ کمیٹی کی غیر سنجیدگی کا نقصان مجھے تو نہیں ہوگا ڈائیلاگ میں تاخیر سے پاکستان جمہوریت کا نقصان ہو رہا ہے مزید دیکھنے کے لیے لائک شیئر اور سبسکراب کریں شکریہ